موسیقی ہمیں خاص طور پر جن چیزوں سے سخت مرنگ کیا گیا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں سود کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سود ویسے بھی باطن کی ساری روشنی سلب کر لیتا ہے مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف چیزیں ہمارے لئے بیان فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں مثال کے طور پر شراب کی حرمت بیان فرمائی ہیں تو کہا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں لیکن اس کے جو نفع ہیں ان سے جو گناہ ہے وزر ہے اس کا وہ زیادہ ہے کفار نے کہا کہ یہ سود کو آپ نے حرام کر دیا شریعت اسلامی آنا اور کاروبار کو آپ نے حلال قرار دے دیا ہے جبکہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہیں وہاں بھی پیسہ لگا کر کچھ حاصل کیا جاتا ہے یہاں بھی پیسہ لگا کر کچھ حاصل کیا جاتا ہے تو یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں اور تم کہتے ہو یہ ہے لگ لگ اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہے کیوں ایک جیسے نہیں ہے دلیل کیا ہے اللہ اکبر یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا حیام کر دیا احض اللہ البیع وحرم الرئیبا ایک جیسے اس لیے نہیں ہے تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا ہے بات خطر ذرا غور کی یہاں اللہ چاہتا تو دلائل کے امبار لگا دے کہ سود سے یہ 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 جو ہے وہ تمہیں تکلیفیں ہوں گی اس تا کاروبار برواد ہوگا یہ بے چینیاں ہوں گی اس تا تمہاری معیشت لوٹے گی اس تا تمہیں بے قراریاں ہوں گی اور کاروبار سے یہ یہ فائد ہیں اور علماء بیان بھی کرتے ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا جب کہا گیا کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہیں اللہ نے فرما ایک جیسے نہیں ہیں دلیل کیا اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے جب تمہارا رب ایک جیسا نہیں کہتا تو ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے بات خطا یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کہنا دیکھئے بیٹے کو باپ حکم دیتا ہے تو بیٹا آگے پوچھتا ہے کیوں تو باپ تفصیل بتاتا ہے کہ بیٹے اس کام کو کرو اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے تو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی باپ اگر اس موڈ میں ہو کہ میں باپ ہوں یہ بیٹا ہے تو وہ کہے کہ جناب کہ یہ کام کرو تو وہ کہے کیوں تو باپ آگے کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں بات خطا تو اس وقت کیوں کا جواب یہ ہے کہ میں باپ ہوں اور باپ کا حق ہے جو کہتے بیٹا وہ مانے شاگلد کہے کیوں تو استاد اس کی حکمتیں بیان کرتا ہے کہ جناب یہ 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 لیکن کبھی استاد کہے میں استاد ہوں تو میں کہہ رہا ہوں جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں لینا بات خطا تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نحو انہوں نے ہمیں مختلف مواقع پر احکام کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا کیوں انہو کانا فاہ شتم و سا زبیلہ کہ یہ وہ کھلی بے ہی آئی ہے اور یہ بڑا برا راستہ ہے حکمتیں بیان کی لیکن جب بات یہ آئی سود کی تو پوچھا گیا کہ یہ سود کیوں حرام ہے کہا تمہارا رب اس کو حرام کر رہا ہے بات ختم ہو گئی تو یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا اب اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ جنگ پھر وہ چین کی زندگی جی کے دکھائے پھر وہ کاروباری نتائج کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کے دکھائے کہ یہ دیکھو سود کا کاروبار کیا اس کا نتیجہ اچھا ہوا کوئی کر کے دکھائے میں چیلنج رب ہو کے دے رہا ہوں کہ جو سود ہو رہا ہے اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں تو جب رب رب ہو کے کہتا ہے کہ میں اعلان جنگ دیتا ہوں تو ایک کافر کو وہ چیلنج قبول کر لے ایک مومن تو چیلنج قبول نہیں کر سکتا اس لئے حضرت ابو حریرہ سے مرمی روایت میں ہے کہ سود کا ایک درہم ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بہتر ہے ایک درہم تو کیا یہ باتیں سننے کے بعد اور یہ شریعہ کام سمجھنے کے بعد ایک مومن کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ وہ سودی کا رواب کرے جب رب چیلنج دے رہا ہے اور رب یہاں اس کی کو حکمت بین کرنے کے بجے دو ٹوک کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں حلال ہے کرو بارو میں کہتا ہوں سود حرام ہے بات ختم اب اگر کوئے گا تو میرا اعلان جنگ دیتا ہے دو لوگوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے ایک کا قرآن میں سود خور کے ساتھ اللہ کے اعلان جنگ دیتا ہے اور دوسرا حدیث میں من عادلی ولی فقط آزنتہو بالحرب جو میرے ولی سے بغاوت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اداوت رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے میں اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا جو میرے ولی سے دشمنی تو اپنے کاروباروں میں کبھی بھی آپ سود کا کوئی انصر کسی روپ کے اندر بھی داخل نہ ہونا اللہ کے حکموں کی خلاف برزی نہ کریں پھر دیکھنا کیسے تمانیت آدھیں موسیقی موسیقی